آسی میری پرمپتہ پرماتما سے پراتنا ہے کہ آپ سب سکھیوں، سوستھوں، مستھوں اور مجھے میں ہوں آج میں آپ کی سیوہ میں ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے بینمر بنتی ہے کہ اگر آپ کو میرا جی ویڈیو اچھا لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دینا اور میرا ویڈیو لائک ویر شیئر کر دینا چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم چلچہ کریں گے کہ جاتک کی جنم کندلی میں نوام بھاو اور دس ام بھاو نائن تھاؤس اینٹ تین تھاؤس ان بھاو پر جتنے ادھک گرہوں کی درشتی پڑے گی جاتک اتنا ہی بھاگے شالی اور شکتی شالی ہوگا اس کے علاوہ راہو اور کیتو کی بشیش درشتیوں کی بھی ہم چلچہ کریں گے دیکھئے ہماری جنم کندلی میں جو نائن تھاؤس ہوتا ہے نوام بھاو ہوتا ہے اس کو تکون کا بھاو کہتے ہیں اور تکون بھاو میں سے سب سے ادھک شکتی شالی جو بھاو ہوتا ہے وہ نوام بھاو ہوتا ہے اسی طرح جو تین تھاؤس ہوتا ہے دسمہ دھار اس کو کیندر کا دھار کہتے ہیں اور چاروں کیندر کے گھروں میں سے ایک چار سات دھار ان میں سے سب سے ادھک شکتی شالی دسمہ دھاری مانا جاتا ہے پھارا جی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر لگن یعنی پہلا گھر اتنا مجبوط نہ ہو اور دسمہ گھر مجبوط ہو تب بھی جاتا اپنے جیون میں بہت ترکی کرتے ہیں تو بھائی جو نائن تھاؤس ہے نوام بھاو ہے بھاگجے کا ہے دھرم کا ہے جب بھاگجے آ گیا لاکہ آ گئی تو بھاگجے میں تو سب کچھ ہی آ گیا جیون کے سبھی سکھ دکھ مان اپوان لا بہانی جتنی بھی چیزیں ہیں سبھی بھاگجے میں آ گئی اور ایسا کہا بھی جاتا ہے کہ بھاگجے وان ویکتیوں کے دوار پر گنوان ویکتی ہاتھ جوڑ کر کھرے دکھائی دیتے ہیں جانی کی اس کارجگ میں خاص طور پر بھاگجے وان ہونا گنوان ہونے سے ادھک اچھا ہے دسمہ بھاو راجے قرپا سرکاری پاورس پولیٹکس راجنیتی میں اچائیاں حاصل کرنا جاش خوشیاری چلادکی دھوکے سے اپنا کام نکالنا پرسدی آدھی ان سب چیزوں کا دسمہ بھاو ہے اب نوہ بھاو اور دسم بھاو پر جتنے ادھک گرہوں کی درشتی پڑے گی مطر درشتی پڑے سبراشی پڑے اچھے کی پڑے تو بھائی بہت ہی اچھی بات ہے مگر میں آپ کو آج اچھے درشتی سبراشی درشتی مطر درشتی کے چکر میں اُلجھانا نہیں چاہتا آج تو ہم بہت سمپل ویسے بہت سیدھی بات کریں گے کی نوہ بھاو اور جسم بھاو پر نیچ درشتی نہ ہو اور کوئی بھی درشتی ہو کسی بھی گرہ کی درشتی ہو تو جاتک کو بہت اچھا فل دیتی ہے دیکھئے جسم بھاو پر جو درشتیاں دکھائی ہیں وہ میں نے ریڈ پرن سے لکھ رہی ہیں لال رنگ کے پرن سے لکھ رہی ہیں جو جو گرہ جاں ہوتے ہیں بہت دسم بھاو پر درشتی ڈالیں گے آگے میں ترشتی کر رہا ہوں اس کی بھی اور نوہ بھاو پر جن گرہوں کی درشتی پڑے گی ان کو میں نے بلیک پن سے کالے پن سے لکھ دیا ہے سب سے پہلے اس چلچہ میں سے ایک جو بہت ہی مہتم پوراً بات آیا وہ نکل کر سامنے آگئی کہ جاتک کی جنم کندلی میں تیسرے گھر میں اور چوتھے گھر میں تیسرے گھر میں اور چوتھے گھر میں جتنے ادھک گرہ ہوں گے جاتک کے لیے اتنے ہی شب فالدائک ہوں گے جاتک اپنے جیون میں اتنی ہی ترچی کرے گا کیونکہ بھائی سبھی گرہوں کی ساکمی درشتی تو ہوتی ہی ہوتی ہے تو جو گرہ تیسرے گھر میں آگیا اپنی ساتھ میں درشتی سے بھنگے بھاپ کو دیکھے گا جہاں سے اور جو گرہ چوتھے گھر میں آگیا اپنی ساتھ میں درشتی سے دسوں بھاپ کو دیکھے گا تو تیسرے گھر میں اور چوتھے گھر میں جتنے گرہ ہوں اتنا اچھا دوسرا تیسرے گھر میں اور چوتھے گھر میں اگر نیچ کے گرہ بھی ہوں تو وہ بھی بہت اچھا فال دیں گے کیونکہ جو گرہ جس ستان پر نیچ کا ہوتا ہے اس سے ساتھویں ستان پر اچھ کا ہوتا تو اگر کسی جاتر کی کنڈلی میں تیسرے گھر میں کوئی بھی نیچ کا گرہ ہے تو اس کی اچھے درشتی نبم بھا پر پڑے گی اگر چوتھے گھر میں کوئی نیچ کا گرہ ہے تو اس کی درشتی دسم بھا پر پڑے گی درشتیوں کے بارے میں آپ سمجھ لیں پہلے دسم بھا پر درشتی شنی لگن میں ہو تو اپنی دسمی درشتی سے دسم بھا پر دیکھے گا راہو کےتو برسپتی دوسرے گھر میں ہو تو اپنی نومی درشتی سے دسم بھا پر دیکھیں گے سبی گھرہ نو کے نو ان میں سے کوئی بھی چوتھے گھر میں ہو تو اپنی ساتمی درشتی سے دسم بھا پر دیکھیں گے برسپتی شتے گھر میں ہو تو اپنی پانچمیں درشتی سے دسم باب کو دیکھیں گے منگل چوتھے گھر میں ہو تو اپنی چوتھے درشتی سے دسم باب کو دیکھیں گے شنی اشتھم باب میں ہو تو اپنی تیسری درشتی سے دیکھیں گے یہ چوتھی آگئی جہاں سے پانچمیں آگئی جہاں سے ساتمیں آگئی جہاں سے نومیں آگئی جہاں سے دسمیں آگئی اس طرح ان ان بھاو میں جے گراب رہتے ہوں تو دسم بھاو کو پوراں درشتی سے دیکھیں گے اب نوام بھاو کی بات کر لیتے ہیں دیکھئے برسپتی راہو اور کیتو کی پانچمی اور نومی درشتی ہوتی ہے منگل کی چوتھی اور آٹھمی درشتی ہوتی ہے شنی کی تیسری اور دسمی درشتی ہوتی ہے اور سبھی گرہوں کی منگل شنی راہو کیتو برسپتی آدھی سبھی گرہوں کی ساتمی درشتی ہوتی ہے تو جب منگل دوسرے گھر میں ہوگا تو آٹھمی درشتی سے نوام بھاو کو دیکھے گا سبھی گرہ جب تیسرے گھر میں ہوگے کوئی بھی آجے تیسرے گھر میں تو ساتمی درشتی سے نوام بھاو کو دیکھیں گے برسپتی راہو کیتو پانچمی گھر میں ہو تو پانچمی درشتی سے نوام بھاو کو دیکھیں گے منگل چھٹے گھر میں ہو تو چوتھری درشتی سے نوام بھاو کو دیکھیں گے شنی سبتم گھر میں ہو تو تیسری درشتی سے دیکھیں گے تو یہ نوام بھاو پر درشتیوں کی بات ہوگی اس میں ایک بہت انٹرسنگ فیکٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ منگل جہاں بلاک کلر میں بھی آ گیا ریڈ میں بھی آ گیا منگل تیسرے گھر میں بہت شکفہ دیتا ہے کیونکہ اس کی درشتی نوام بھاو پر بھی پڑتی ہے ساتھ میں درشتی نوام بھاو پر پڑے گی اور آٹھ میں درشتی دس میں گھر پر پڑے گی دیکھئے جتنے ادھک گرہوں کی درشتی ان ستھانہ پر پڑے گی یعنی جتنے ادھک گرہ جو میں نے جہاں لگا رکھے ہیں وہ موجود ہوں گے جاتک کی کنڈلی میں بننے والے شب جوگوں کی شکتی کو اتنا ہی کم کریں گے میں یہ کہہ دوں کہ اگر گرہ دیکھوں تو جاتک بلین ہوگا ٹریلین ہوگا ایسا نہیں ہے اس کی کنڈلی میں جتنے بھی شب جوگوں گے اس بھاو پر پڑنے والی درشتیاں ان شب جوگوں کو کم کریں گی جس کے قارن جاتک کے جیون میں بیگن بہداؤں میں کم ہی آئے گی یعنی اس کا ہر کام بہت آسانی سے بہت سموس رنگ سے ہو جائے گا بھاگے کے سارے جاتک کے کئی کارے سے دھونگے سماج میں اس کا اچھا عجت مان سمان ہوگا راج نیتی سے بھی وہ اچھا لاب پرافت کرے گا جاتو خود راج نیتی میں اکٹی ہوگا جا جو لوگ راج نیتی میں اکٹیو ہے ان کی سہیتہ سے جاتک راج نیتی میں بھی اچھا لاب حاصل کرے گا اس کے علاوہ نوغم بھا پر ادھک درشتیاں پڑھ رہی ہو تو بیدیش میں جاتک بہت رقی کرتے دیکھے گئے ہیں جا اس طرح سے کہہ لیجئے کی جنم بھومی سے دور جاتک بہت رقی کرتے ہیں جاترہوں سے بہت لاب پرابت کرتے ہیں نوغم بھاو بھاگگے اور دھرم کا ہے اس لیے جب نوغم بھاو پر درشتیاں پڑھ رہی ہو تو بھاگگے بھی مجبوط ہو گیا اور جاتک دھارمت بھی ہو گیا اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کی جس کا بھاگگے اچھا ہوگا اس کے پاس پیاسے بھی اچھے ہوں گے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بھاگگے اچھا ہوگا تو دھن بھی اچھا ہوگا تقریبا 90% کیسز میں تو جب دھن اچھا ہوگا تو بیقتی دھارمی کارے پر ادھک دن کھرچ کرے گا جس کے کارن دھرم کا جو شہتر ہوگا سماج میں جو دھارمک لوگوں کی جو اپستیتی ہوگی ان لوگوں میں بیقتیوں کا نام بہت ہائیر لابر پر ہوگا بہت اوچھے ستار پر ہوگا جانی کی دان کرنے میں بیقتی نمبر ون ہوگا بہت بڑی اماؤنٹ دان کرتا رہے گا جس کا بھاگی نومہ بھاگ بھاگ سٹرونگ ہو جانی بھاگی بھاگی بھاگ بھی سٹرونگ ہو گیا اور دھرم بھاگ بھی سٹرونگ ہو گیا اب راہو اور کیتو کی درستیوں کے بارے میں میں آپ سے کچھ چلچہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے کیتو کی جس بھاگ پر پانچویں درستی پڑ رہی جائے جب کیتو پنچم بھاگ پڑ ہوگا تو پانچویں درستی نمبر بھاگ پڑ پڑے گی اور جب کیتو شٹے گھر میں ہوگا جان لگھرا راجہ کیتو ریعت پانسی لگ دیتا ہوں کیتو جب کیتو شٹے بھاگ میں ہوگا تو اس کی پانچویں درستی 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 بھاگ پر پڑے گی تو بھائی جو کیتو کی پانچویں درستی ہوتی ہے اس سے جاتک کی جو سخت سنسا جانئی بوشے میں ہونے والی گھٹناوں کا ابحاظ اس کو پہلے سے ہی ہو جاتا ہے جب کیتو پانچویں بھاگ میں ہو جا شٹے بھاگ میں ہو تو جاتک کے لیے یہ بہت اچھا جو بناتا ہے کیونکہ جاتک کو ابحاث ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ جیون میں جی شب یا جی شب گھٹنا گھٹنے والی ہے دسام بھاگ میں پڑھ رہی ہو تو اپنے کارے کے سبند میں نوکری کرتا ہو تو نوکری کے سبند میں کوئی بیبسائی کرتا ہو تو بیبسائی کے سبند میں اسے پہلے ہی بات ہو جاتا ہے کہ مجھے اب جے کارے بڑھانا چاہیے گھٹانا چاہیے سائیڈ میں کوئی بیجنس کرنا چاہیے مجھے کس سے لاب ہوگا یہ تو بشیشتہ ہے تیتو کی پانچمی درشتی میں اب بھائی راہو کی نومی جو درشتی ہے اس میں بھی ایک بشیشتہ اس میں جے بشیشتہ کہ جس بہا پر راہو کی نوم درشتی پڑ رہی ہو جب جاتک اپنے جیور میں اس بھاو سے سبندت بستوں میں جا جس بھاو کو وہ ریپریجنٹ کرتا ہے جن کارےوں کو وہ بھاو ان میں بری طرح سے فس جاتا ہے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تب راہو اس کی مدد کرتا ہے اور بہت آسانی سے اس کو مشکل سے نکال لیتا ہے دیکھئے راہو دوسرے پر آئے محلی کی اس کی جو نومی درشتی ہے وہ پڑ گی دسم بھاو پر تو دسم بھاو کس کا ہوتا ہے نوکری کا درسائے کا جب نوکری میں جاہتک کے ساتھ کوئی بہت بڑی کونسی پریسی ہوتی ہے جاہتک کے خلاف کوئی بہت بڑا شریعنطر رچا جاتا ہے کسی شریعنطر کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ والے لوگ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ اس کو سسا دیتے ہیں اور جاہتک کو لگتا ہے کہ بھائی اب تو سبھی راستے بند ہو گئے جاہتک جہر جانے کی نوکری بھی جائے گی تو اس ستیتی میں اگر راہو کی نمم درستی دسم بھا پر پڑ رہی ہو تو اچانک سے ہی رات و رات کوئی اس طرح کا کارے ہو جائے گا کوئی اس طرح کی گھٹنا گھٹ جائے گی جاتر کو کوئی اس طرح کا بندہ مل جائے گا جانے عشور ہی بھیجیں گے کہ اس کو بڑی سے بڑی مصیبت میں سے نکال لیں گے اس کے علاوہ جو بیجنس کرتے ہیں بیفشائے کرتے ہیں ایک دم گھاٹا پڑ گیا ڈنک والے چکٹر لگا رہے ہیں لون واپس کیجئے اور جاتر کے پاس دینے کے لئے کچھ آئے نہیں سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کرے پوری طرح سے جب جاتر دھوپ چکا ہوتا ہے بیجنس میں اور مومن ایسا دیکھا گیا کہ جو بیٹی بیجنس کرتے ہیں رہو دوسرے گھر میں اپنے مکان پر زیادہ خرچ کر دیتے ہیں جس کے قارور ان کی آرسک ستیتی ڈاما ڈور ہو جاتی ہے اور اگر مکان بناتے سمیں جب بنانے کے بعد کوئی خراب دشا انتر دشا آ جائے تو بہت بری ستیتی میں پاس جاتے ہیں بھاگنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا بچنے کا کوئی طریقہ دکھائی نہیں دیتا تب راہو مہاراج اپنا چمتکار دکھائیں گے ان کی نوم درشتی جو پار رہی ہے جس مباب پر وہ اپنا چمتکار دکھائے گی رات و رات چمتکار ہو جائے گا چاہے تو جاتک کا کی کسی پروپرٹی کی ایک دا بڑھ جائے شیئر مارکٹ سے پیدا ہو جائے جا کہیں سے بھی چان کلا ہو جائے مگر جاتک بڑی سے بڑی مصیبت میں سے نکل جائے گا اسی طرح اگر راہو لگر میں پڑے ہوں جا تو ان کی نوم درشتی بھاردی کے گھر پر پڑے گی تو بھائی جب جیون میں بڑی سے بڑی بدرامی کا سنکٹ آجائے پکہ ہو جائے کہ اب تو بدرامی ہوگی ہی ہوگی اب تو سماج میں میرا اپنی جش بڑے گا ہی بڑے گا بے جتی کا پورا خطرہ بن گیا ہو تب راہو اپنا چمتگار دکھائے گا اگر لگن میں پڑا رہو ہاں اتنا ضرور ہے لگن میں رہو تو جات تھوڑا مانسک چنتہ دکھ لیتا ہے کوئی گھٹنا چھ مینے بعد گھٹنی ہو اس کی چنتہ پہلے ہی لے کر بیٹھ جائے گا جس کے قارن اس کو پیٹ کی بیماریاں بھی دیکھی گئی ہیں ہوتی اور سردرد وغیرہ جات تک کو بڑی سے بڑی پروبلم میں اسے نکال لے گی بڑی سے بڑی درگٹ رہا آپ نوٹ کرنا جن کے لگن میں رہو ہے اور نوام درشتی نوام بہا پر پر رہی ہے کہ بڑی سے بڑی درگٹ رہا ایکسیڈنٹ ہوتا ہوتا پر جائے گا اور بہت تو رہو کی نوام درشتی چمت کاری ہوتی ہے اور چیتو کی پانچ درشتی جات کو آپ اس طرح کہ آنے والی گھٹراؤں کا پہلے ہی آواز کرا دیتی ہے جہ دونوں درشتیاں بہت اچھی مانی گئی ہیں جوت تیس آستر میں اس کے علاوہ جو ایک پائنٹ نکل کرایا کی تیسرے گھر میں منگل بہت اچھا مانا گیا میں نے پہلے بھی بتایا پھر بتا رہا ہوں کیونکہ اس کی درشتی نوام بہت پر بھی پڑ رہی جا اور دسم بہت پر بھی پڑ رہی گیا کنٹلی میں شنی برسپتی راہو کے تو لگن میں پڑے ہو رہو کے تو بد منگل دوسرے گھر میں پڑے ہو سورے چندر منگل بد برسپتی شکر شنی رہو کے تو تیسرے گھر میں پڑے ہو اور جا نوک نوک رہا سورے چندر منگل بد برسپتی شنی شکر رہو کے تو چوتھے گھر میں پڑے ہو جا برسپتی رہو شنی اشکم گھر میں پڑے ہو اور شنی بار میں گھر میں پڑے ہو جاتر کے لیے اتنے ہی لکی ہوں گے اتنے ہی پوورفل ہوں گے شنی اشکم میں ہو تو جاتر کو اپنا کارے دکھ بار چینج نہیں کرنا چاہیے میں بار بار ویڈیو میں بتاتا ہوں اور اس کو بند گلی والے مکان میں کبھی نہیں رہنا چاہیے تو بھائی یہ تو میرا ویڈیو تھا کہ جاتر کی جنم کنڈلی میں نمو بھاو اور دسم بھاو پر جتنے گرہوں کی درشتی پڑے گی جاتر کے لیے اتنی ہی شب فالدائق ہوگی آپ نے اپنا اتنا قیمتی سمیں نکال کر یہ میرا ویڈیو دیکھا میں تیہ دل سے آپ کا آ رہی ہوں تھانکس لو